سٹیج پر کام کرنے والے بہت سے فنکار طویل عرصے سے ایک دوسرے کے ساتھ کام کر رہے ہیں کئی تو ان میں سے ایسے ہیں جنہوں نے ایک ساتھ سٹرگل کی اور آج وہ اپنی محنت کا پھل کھا رہے ہیں تہم کچھ فنکار ایسے ہیں جو آپس میں دوستی نہیں بلکہ رشتہ دار بن چکے یہاں ہم بات کر رہے ہیں کومیڈین کیسر پیا اور نسیم وکی کی یہ دونوں ویسے تو ایک دوسرے کے قریبی دوست ہیں لیکن بہت سے لوگ یہ بات نہیں جانتے کہ نسیم وکی کیسر پیا کے سسر ہیں کومیڈینز کے ان رشتے کے بارے میں بہت سے لوگ کم جانتے ہیں نسیم وکی کیسر پیا کے سسر ہیں اس بات میں کتنی صداقت ہے کیسر پیا کی بیوی حقیقت میں گون ہے اور ان سے شادی کر کے کیسر پیا کی زندگی کس طرح سے بدلی یہ سب ہم بتائیں گے آج کی اس ویڈیو میں فلم ڈائریکچر حسنین کے نام اور کام سے ہر کوئی واقف ہے وہ پاکستان کے ان ڈائریکٹرز میں شمار ہوتے ہیں جنہوں نے انتہائی میاری کام کر کے اپنی پہشان بنائی ان کے تخلیق کردہ شاہکاروں میں دلاند سودے انسانیت کے دشمن آسمان لیڈر وطن کے رخوال انسانیت اور زامن انسان سمیت کئی دیگر شامل ہیں انہوں نے اپنے کریئر میں پچاس کے قریب فلمیں بنائیں ان کا انتقال فروری 2030 میں ہوا حسنین کے انتقال کے بعد ان کی بیٹی سلمہ کی پرورش کے ذمہ داری نسیم وکی نے اپنے سر لی چونکہ حسنین کو سٹیج فنکار اپنے باپ کا درجہ دیتے تھے تو اس رشتے کی لاج رکھنے کے لیے نسیم وکی نے ان کی بیٹی کے سر پر دستے شفقت رکھا اور بلا امتیاز انہیں ایک باپ کی طرح پیار دیا جب سلمہ کی عمر شادی کو پہنچی تو ان کے لیے نسیم وکی نے رشتے دیکھنا شروع کیے وہ چاہتے تھے کہ سلمہ کی شادی کسی ایسے شخص سے کریں جو بھروسے کے قابل ہو اتفاق سے ان دنوں کیسر پیا سٹیج پر کام کر رہے تھے انہوں نے نسیم وکی کے ساتھ بھی کام کیا تو ان کے ذہن میں پہلا نام کیسر پیا کا آیا ایک دن نسیم وکی اور کیسر پیا دیگر ساتھیوں کے ساتھ گجرا والا پائے کھانے جا رہے تھے اس دوران نسیم وکی نے کیسر پیا سے کہا کہ ایک لڑکی ہے جس کے ساتھ تم نے شادی کرنی ہے چونکہ کیسر پیا نسیم وکی کو اپنا بڑا بھائی سمجھتے ہیں تو انہوں نے آگے سے کوئی اور بات نہیں کی اور شادی کے لیے راضی ہو گئے جب انہیں معلوم ہوا کہ ان کے ہونے والی بیوی مرہوم دیریکچر حسنین کی بیٹی ہے تو انہیں بہت فخر محسوس ہوا نسیم وکی نے والد کا فرض ادا کرتے ہوئے سلمہ کی شادی کیسر پیا سے کر دی سلمہ کے اصل والد تو نہیں تھے لیکن انہوں نے اس سلمہ کی پرورش کی تھی اور انہیں باپ کی طرح پالا تو پھر اسی لیے کیسر پیا نے نسیم وکی کو ہمیشہ اپنا سسر مانا اور نسیم وکی کے درمیان سسر اور داماد کا رشتہ ہے کیسر پیا شادی سے پہلے سٹیج میں خود کی جگہ بنانے کے لیے جہتن کر رہے تھے جب ان کی شادی ہوئی تو پھر وہ اپنی بیوی کو لے کر فیصلہ بات چلے گئے جہاں ان کے والدین اور بہن بھائی رہتے تھے شادی کے بعد کیسر پیا کے حالات اچانک خراب ہو گئے انہوں نے اپنے استعمال کے لیے کلٹس گاڑی بینک سے قسطوں پر لی تھی لیکن جب وہ تین ماہ کی ایک ساتھ جمع نہ کروا پائے تو بینک والوں نے ان کی گاڑی ضبط کر لی شادی کے بعد گاڑی چلے جانے سے انہیں بہت دکھ ہوا وہ یہ بات سوچنے لگے کہ پتہ نہیں ان کی بیوی کو لوگوں نے کیا کچھ کہا ہوگا کہ کیسر پیا تو اتنا امیر تھا اس کے پاس اتنا پیسہ تھا لیکن حقیقت میں تو وہ غریف انکار ہیں جس کے پاس اپنی گاڑی کی قسطیں پوری کرنے کے پیسے نہیں کیسر پیا گاڑی واپس لینے کے لیے دھرودر سے پیسے جمع کر رہے تھے لیکن شادی کے پندرہ دن بعد ان کی بیوی نے انہیں قسطوں کی مطلوبہ رکم فراہم کر دی جو تقریباً پانچ لاکھ روپے بنتی تھی کیسر پیا کی پریشانی کو دور کرنے کے لیے ان کی نئی نویلی دلہن نے اپنے قیمتی زیورات بیش ڈالے تاکہ وہ اپنی گاڑی واپس لے سکیں اس معاملے میں سٹیج پروڈیوسر ارشد چودری نے بھی ان کی مدد کی اور ایک لاکھ روپے دیے جس کے بعد کیسر پیا اپنی گاڑی واپس لینے میں کامیاب ہوئے سلمہ کی جانب سے اتنی بڑی قربانی دینے پر کیسر پیا دل سے ان کی عزت کرنے پر مجبور ہو گئے انہوں نے دل ہی دل میں اللہ کا شکر ادا کیا کہ اس نے انہیں بیوی کی شکل میں توفہ دیا اور اس بعد کاملی ثبوت انہیں آنے والے دنوں میں ملا جب فیصل آباد سے لاہور ڈرامی کے لیے آئے اور پھر قسمت نے ان کا ہاتھ تھام لیا اور انہیں معقول معافضے پر کام دیا جانے لگا وہ پاکستان کے دیگر شہروں میں پرفارم کرنے لگے جس سے ان کی مالی پوزیشن مستحکم ہو گئے جس کے بعد انہوں نے سلمہ کو لاہور آنے کا مشورہ دیا جس پر سلمہ نے حیرت انگیز زواب دیتے ہوئے کہا کہ جب تک کیسر پیا اپنے والدین اور بہن بھائیوں کو لاہور نہیں بلوا لیتے وہ لاہور نہیں آئیں گی حالانکہ عام طور پر بیوی اپنے سسرالیوں سے جان چھڑانے کے بہانے تلاش کرتی ہے اور شہر کے ساتھ اکیلے رہنے کو ترجیح دیتی ہے لیکن سلمہ نے اس کے اولٹ کیا اور انہوں نے اپنے سسرالیوں کے ساتھ لاہور آنے کا فیصلہ کیا اور پھر جب کیسر پیا نے لاہور میں اپنا گھر بنا لیا تب ان کی پوری فیملی لاہور منتقل ہو گئی کیسر پیا کی والدہ جو اب حیات نہیں انہیں عمر کے آخری حصے میں فالج ہو گیا اس وقت کیسر پیا اپنے کریئر کے عروض پر تھے تو والدہ کا خیال رکھنے کے ذمہ داری سلمہ نے اٹھائی انہوں نے اپنی ساس کا خیال اس طرح سے رکھا جیسے ایک بیٹی ماں کا رکھتی ہے سلمہ نے اپنی ساس کے خدمتیں صدق کی کہ کہیں ذکر نہیں ملتا فالج کے باعث کیسر پیا کی والدہ چلنے پھرنے سے محروم تھی تو انہیں ڈائپر لگتے تھے انہوں ڈائپر سلمہ خود تبدیل کرتی جس طرح کیسر پیا نے اپنے والدین کی خدمت کی ان کی بیوی نے اس سلسلے کو آگے بڑھایا یہی وجوہات ہیں کہ جن کی بنا پر کیسر پیا اپنے انٹریبیوز میں کھلم کھلا اس بات کا اعتراف کرتے نظر آتے ہیں کہ اللہ پاک نے انہیں بیوی کی شکل میں توفہ دیا ان کی زندگی پر بیگم کتنے احسانات ہیں کہ اگر دوبارہ زندہ ہو کر بھی آ جائیں تب بھی وہ ان احسانات کا بدلہ نہیں چکا سکتے کیسر پیا نے اپنی بیگم کو ہر طرح کا سکھ فراہم کیا جس کی وجہ سے ان کی زبان پر کبھی شکوا نہیں آیا اور اچھے بلے حالات میں انہوں نے سبر کیا نسیم وکی نے بھی اس چیز کا اعتراف کیا کہ انہوں نے سلمہ کی شادی کیسر پیا کے ساتھ کر کے اچھا فیصلہ کیا وہ اپنے گھر میں خوشی سے بھرپور زندگی بسر کر رہی ہے کیسر پیا لاہور میں اپنا گھر بنا چکے ہیں جس میں ہر طرح کی آسائشیں موجود ہیں ان کے استعمال میں ایک سے زائد گاڑیاں ہیں ایک گاڑی کیسر پیا کی جبکہ دوسری گاڑی ان کے بیگم کی ہے جس میں وہ اپنے بچوں کو سکول چھوڑنے اور لینے جاتی ہیں کیسر پیا جن کے پاس ایک وقت میں گاڑی کی ایک ساتھ دینے کے پیسے نہیں تھے وہ گڑا گاڑی پر لیمن سوڈا فروخت کرتے آج ان کا شمار سٹیز کے کروڑ باتی فنکاروں میں ہوتا ہے یہ سب انہیں اللہ کے فضل و کرم اور والدین کی دعاوں اور خدمت کے بعد اپنی بیگم کے نصیب سے ملا جس کا وہ ہر دم شکر ادا کرتے دکھائی دیتے ہیں موسیقی موسیقی موسیقی